السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار موجزات میں سے دو موجزے جو جنو کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوئے تھے بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک گاؤں کی طرف تشریف لے گئے اس گاؤں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر سن کر گاؤں کے باہر آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لئے آپ کا انتظار کرنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گاؤں میں ایک نوجوان عورت ہے اس پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے اور اس پر چڑھ آیا ہے نہ وہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے قریب ہے کہ ہلاک ہو جائے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس عورت کو دیکھا وہ بہت خوبصورت تھی جیسے چاند کا ٹکڑا ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا اے جن تو جانتا ہے میں کون ہوں محمد رسول خدا ہوں اس کو چھوڑ دے اور چلا جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرماتے ہی وہ عورت صحیح ہو گئی نکاب مو پر ڈال لیا اور مردوں سے شرمانے لگی اور بالکل صحیح ہو گئی سبحان اللہ یہ واقعہ ترمزی شریف میں موجود ہیں دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ایک غلے کی کوٹڑی میں خجور بھرے ہوئے تھے ایک جنیہ اس میں سے نکال کر لے جاتی تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اب جب اس کو دیکھو تو یہ کہنا بسم اللہ عجیبی رسول اللہ یعنی اللہ کا نام لے کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر چل اس کے بعد انہوں نے اس کو پکڑ لیا پھر اس نے قسم کھائی کہ اب نہ آؤں گی تو اس کو چھوڑ دیا میرے محترم دوستو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے کہ اس کے مومن نہ ہونے کے باوجود صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت کی وجہ سے گریفتار ہو گئی سبحان اللہ موسیقی موسیقی موسیقی